اب لاہور میں میچز بھی ہوں گے اور ٹریفک بھی جیم نہیں ہوگی نہ کسی کو پریشانی ہوگی نہ کوئی غصہ ہوگا نہ کوئی ناراض ہوگا کیوں کیسے یہ ہے اس کا جواب یہ بلڈنگ ہے جو پی سی بی نے خرید دی ہے چار عرب روپے کی انٹرنیشنل پلیئر ہو پی ایس ایل ہو یا کوئی اور میچز ہو سارے پلیئر یہاں پر رکھیں گے یہی رہیں گے یہی ٹھہریں گے یہاں کیا کیا ہوگا کیسے کیسے ہوگا اس بلڈنگ کا میں آپ کو دورہ کرواتا ہوں وزیڈ کرواتا ہوں آئیے میرے ساتھ یہ بلڈنگ ہے دس لور ہے اس بلڈنگ کے اب چل کر دیکھتے ہیں کیا ہوگا آئیے میرے ساتھ ابھی یہ سارا گریئی سٹرکچر ہے ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پر بہت کچھ ہوگا یہ سیکنڈ فلور یہ دیکھیں ٹو انہوں نے مارک پہ لگایا ہوئے ٹو کا آفیسز بنے گے یہاں پہ نجانے کیا کیا بنے گا بڑی اچھی ایک فیلنگ مجھے آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ پیچھے پوری گلی ہے اور آپ دیکھیں گے اس میں کہ یہاں پر آپ کو رومز ملیں گے یکیناً فائی سٹار ہوتیل ٹائپ کا یہاں پر سارا کام ہوگا یہ دیکھیں گے کیسا روشن کم رہا ہے میرے خالق کوئی یہاں پہ کوئی ایک جائکٹیف آفیس سائب بنے گا یا کچھ جم شم شاید بن جائے لیکن جگہاں صوری چھوٹی ہے لیٹسی ابھی اوپر یہ دوسرے فلور پہ بھی ہم ہیں ابھی اوپر تیسرے پہ جائیں گے چوتھے پہ جائیں گے دس فلور ہیں اس کے ٹین فلورز میں اوپر چڑھنا ہے بھی چاکر لیٹسی آگے میرے ساتھ اچھا بھی تو ہم سیڈی او میرے چڑھ رہے ہیں نا یہ تو جب بیلٹنگ بن جائے گی تو تاب یہاں پر لفٹ بگے کی کی کیا پلیرز تھک جائیں گے بھائی یہاں پہ یہاں پہ یہ تھرڈ فلور ہے جی نمبر 3 مارک آپ دیکھ رہے ہیں اور سٹرکچر تکریبا نیک ترہ کا ہے جو میں آپ کو فلور 2 بھی ہے فلور 1 بھی ہے تکریبا سب کا ایک ہی ترہ کا سٹرکچر ہے ابھی اوپر چل کے دیکھیں اور ٹوٹل دس فلورز ہے نیکس سی آگے کیا ہوتا ہے اوکے جی فیفت کچھ چینج ہے ہاں پہ نہیں جی وہ ہی ہے سب فیفت بیسے ہی ہے جیسے 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے اور 5 ہے یہ بھی بیسے ہی ہے یہ پیچھے آپ کو دیکھئے یہ سارا کتافی نظر آئے گا آپ کو یہاں سے اوہ سانس چڑھ گیا مجھے یہ گیار مہ فلور ہے اور ابھی اوپر جا رہے ہیں یہ لاس فلور ہے 12 فلور چھت ہے ہمیں خلق اور جل کر دیکھتے ہوں اوپر ٹاپ فلور پہ آج ہم لاہور کو ٹاپ سے دیکھیں گے یہ ہے چھت اس کی اور اب اس پر پتہ نہیں کیا بنے گا جن بنے گی ہوتیل بنے گا کچھ بنے گا خیر یہ جناب چار عرب روپے میں خریدی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ امارت کیونکہ بڑے مسائل تھے کھلاڑیوں کو یہاں پر سٹیک کروانے کے ان کو ٹرانسپورٹ کروانے کا کیونکہ جو پل کانٹینینٹل ہے وہاں پر نوملی سٹیک کروائے جاتا ہے پلیئرز کو تو عام درفت ہوتی ہے رستیں رکھتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں لاوریاں بڑے غصہ کرتے ہیں سو یہ اب اس مسئلے کا حل ہے زکا شرف کے دور میں اس پر کام شروع ہو چکا تھا اس ڈیل کے اوپر جو کہ اب فائنلائز ہوئی ہے اور خبر تو یہی ہے کہ پیمنٹ شیئیمنٹ کر دی گئی ہے جو یہاں پر کچھ مسائل تھے بیلڈنگ نام اکمل ہونے کے اب وہ بھی یہاں کام کافی تیزی سے جاری رہا ہے آج چونکہ وہ شام کا وقت تھا تو مزدور جا چکے ہیں ورنہ یہاں کام ہو رہا ہوتا ہے یہ ٹوٹل ویسے تو بارہ منزل امارت ہے لیکن جانا فلور تک اس میں کمرے ہیں اور ہر فلور پہ تقریباً کوئی بارہ سے پندرہ سولہ کمرے ہیں لیکن جو کہ میں نے اس میں بتایا آپ کو اس کو ری سٹرکشنگ ابھی ہو نہیں ہے نہ جانے کتنے کمرے کم ہوں گے اور کتنے کمرے اس میں بنیں گے کیونکہ پہلے جو یہ امارت بیلڈ ہو چکی ہے یہ فلیٹس کی صورت میں بیلڈ ہو چکی ہے یہاں پر فلیٹس بننے تھے کچھ بتا سے وہ نہیں بن پائے ہیں اب پی سی بی نے اس کو جو خرید لیا ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کس طرح سے تبدیلی کریں گے ایک ویو آخر میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے پیچھے پی سی بی اور جو گراؤنڈ ہے قدافی سٹیڈیم وہ کیسے لگتی ہے تو آئیے میرے ساتھ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ قدافی سٹیڈیم ہے اور اس کے پیچھے یہ مزید سارا لاہور یہاں سے نظر آ رہا ہے اور مسائل ایسے شاندار حال ہونے ہیں اس کے بیچ میں سے رفتہ نکلے گا سٹیڈیم میں جانے کے لیے جب بھی پلیئرز یہاں سے ٹیول کریں گے اچھا اس میں بھی نہیں کمنمنٹ ہونی ہے یہاں پر ایک فائی سٹار سیون سٹار ایون ہوتیل بنے گا کیونکہ جو فارنرز آتے ہیں ان کو سولیادی سیون سٹار چاہیے ہوتی ہیں سو اب یہاں پر چینجنگس کیس طرح ہوں گی کیونکہ پیمنٹ سیمنٹ تو غالباً ہو چکی ہے اس کی جہاں تک ہمارے باس خبریں ہیں اب اس میں جو فائنلیزیشن کیسے ہوگی اور یہ مکمل کتنی تیرے میں ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے لیکن آپ بتائیے گا کہ یہ انیشیٹیو کتنا شاندار ہے کہ وہ قضافی ہے وہ پچھ ہے وہاں پر میچز ہونے ہیں اور یہاں پر پلیئر نے سٹے کرنا ہے نہ کوئی سفر کی تکان نہ کوئی اور مسئلہ یہاں آو رکو انجوائے کرو جم کرو ہوتل میں رہو کھاؤ پیو ایش کرو میچ کرو واپس آو میچ کرو واپس آو this is going to be done in very near future تو بتائیے کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اور کیسا لگ آپ کو پی سی بی کا یہ انیشیٹیو ہمیں کمنٹس کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا